ہی ویورز ویلکم ٹو میر چینل لیلیز ورلڈ میں آپ کے ساتھ سیمپل اینٹ ایزی اور اولڈیسٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں کھیر کی جو چاول سے کھیر بناتے ہیں بہت سارے طریقوں سے بنا کے دکھایا ہے سب نے لیکن جو سب سے پہلے طریقہ تھا جو یوز کرتے تھے جو ہم لوگ کے مدرز اور ہمائی گرینڈ مدر یوز کرتے تھے اس طریقے سے اسے بناتے ہیں تو اس کے لئے سیمپلی کرنا کیا کہ ایک پوٹ لے لیں گے اس میں ہم دودھ رکھ دیں گے بائل ہونے کے لئے جب تک دودھ بائل ہو رہا ہے تو ادھر میں نے یہ رائس لے لئے تھے جو میں نے سوک کر رہے تھے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے آپ کے چاول پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو زیادہ دل لگے تھوڑا وہ سوفٹ ہو جائے اس سٹیج تک آپ کو سوفٹ بھگونے ہیں پھر اس کے بعد میں اسے ہم جو ہیں گرائنڈ کر لیں گے بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے دردرہ رکھنا ہے اس کو تو اس کو ہم گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کر کے پھر یہ ہم پردر یوز کریں گے کھیر بنانے میں اب ہم نے جو دودھ بائل کرنے کے لئے رکھا تھا اسے چیک کر لیتے ہیں تو جلدی دودھ میں بائل آ جاتا ہے تو یہ دودھ میں بائل آنے لگا ہے اور اس کو ہم چلا لیں گے تاکہ باٹم میں بلکل کچھ چھپکے نہیں اور جیسے بائل آ جائے گا تو اس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے فلیم لو کرنے کے بار میں جو ہم نے چاول کو گرائنڈ کر رہا تھا دردرہ اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرتے ہی ہم فوراں اسے چلائیں گے اگر ہم نہیں چلائیں گے تو جو ہمارے چاول ہیں وہ سب نیچے باٹم میں لگ جائے گا اس کے اور اس میں برطن پر جو بھی چیز گرہ میں وہ سب پر سٹک ہو جائے گا اور پھر وہ موٹا موٹا بن جائے گا تو ہمیں اس کو اتنا چلاتے رہنا ہے کہ گھٹلی نہیں پڑھنے دینا ہے چلاتے چلاتے ثری فورت کوک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس میں ہم شگر ایڈ کر دیں گے شگر ایڈ کر کے اسے پھر ہم واپس سے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر وہ تھکنے سانے لگے گی اس ستیج تک ہم اسے کوک کریں گے لو سے میڈیم فلیم ہی رکھیں گے جیسی اتنی کوکنگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اس میں ہم الائچی پاوڈر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں ہم مکس دیں گے مکس دینے کے بعد میں اس میں کیورہ وارٹر بھی ایڈ کریں گے کیورہ وارٹر اپشنل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے پھر یہ ہماری کیر ریڈی ہے اس طرح سے اس میں چاول کا دانہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسپرینٹ سے لگے گا اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو آپ بھی بنائیں سے جیسے یہ بن جائے گی تو اسے آپ تھنڈا کر کے پھر گارنش کر لیں ڈرائی فوڈ سے اپنے من پسند کے بادام پیستہ اور آپ کاجو اور پھر چرونچی یہ سب چیز لے سکتے ہیں آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں تھنکس پور واشنگ می ویڈیو